ہر لہزہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اب دیکھو اللہ کو کسی نے دیکھا بولو نہیں دیکھو دیکھو تیری بھاس سنو اس وقت اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا سامنے اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے ہم جس جس چیز کو مانتے ہیں ہم مسلم ہے نا جس جس چیز کو ہم مانتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے ہمارے سامنے رسول کو مانتے ہیں پرشتوں کو مانتے ہیں اسمانی کتابوں کو مانتے ہیں صرف قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے صرف ایک چیز قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم مانتے ہیں باقی کوئی چیز ہمارے سامنے میں ہے اب قرآن پاک ورائبک میں ہے اب دیکھو میری بات سنو اللہ نے اپنا آپ منوانے کے لیے اپنے پیغمبر بیجے پیغمبروں نے آکے ایسا ڈیمانسٹریشن کیا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس مظاہرے کو دیکھ کر لوگ اللہ کو مانتے گئے یعنی ظاہر کو دیکھ کر غیب کو مان گئے ظاہر کو دیکھا غیب کو مان لیا اب ظاہر کیا ہے اب ایک قرآن ہے دوسرے مسلمان ہیں اللہ کو منوانے کے لیے اس وقت ظاہر میں ایک قرآن ہے دوسرے مسلمان ہیں قرآن عربی زبان میں ہے وہ کسی نے پڑھنا نہیں جو بھی غیر مسلم ہے اس نے کیا کرنا ہے مسلمانوں کو دیکھنا ہے مسلمانوں کا behavior دیکھنا ہے مسلمانوں کا رویہ دیکھنا ہے تو جو ہمارا behavior ہے جو ہمارا رویہ ہے جو ہمارا attitude ہے جو ہمارا ransom ہے جو ہمارے رواز ہیں کیا یہ چیزیں دیکھ کر کوئی ہمارے اللہ کو مانے گا ہمارے رسول کو مانے گا کیا خیال ہے بھئی بات تو تب ہے نا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا ان کا مذہب کتنا اچھا ہے ان کا قرآن کتنا اچھا ہے یہی ہے نا اور جب وہ دیکھتے ہیں ہمیں بائیمانی سب سے آگے فراد دوکہ چکربازی سستی پس ماندگی بھگ مانگنا ان چیزوں میں ہم سب سے آگے ہیں اب مسجد اللہ کا گھر ہے نا اس سے بڑی مقدس جگہ تو کوئی نہیں ہمارے لیے وہاں سے ہم جوتے چوری کر لیتے ہیں ٹوٹیاں چوری کر لیتے ہیں مسجد کا گلہ توڑ کے پیسے نکال لیتے ہیں UPS کی بیٹری اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ سارا کچھ ہم مسجد کا ساتھ کرتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے تو وہ کب ہم سے متاثر ہوں گے تو اقبال یہ پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ پرفیکٹ مسلمان بنو تاکہ دوسرے تم سے جو ہے نا وہ متاثر ہوں اب ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا سرکار میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں مجھے نصیت کریں میں دین کی تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی نصیت کریں ایڈوائز کر کے بھیجیں مجھے گوڑ پیس آب ایڈوائز دیں تو حضرت علی نے فرمایا کوشش کرو تمہیں بولنا کم پڑے بولنا کم پڑے تمہارا جو عمل ہے تمہارا جو رویہ ہے اس سے تبلیغ ہونی چاہیے ہمیں بولنا پڑتا ہے پھر یہی ہوتا ہے نا کبھی ہمارا قرآن پاک جلا رہے ہیں کبھی ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں یہی ہے نا کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں کبھی قرآن پاک کو جلا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کیوں ہمارا حال دیکھ کے اگر ہم پرفیکٹ مسلمان ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ عمل کر رہے ہوں قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہوں تو کسی کو جرت نہ ہو ایسا کام کرنے کی ورنہ ہم تو پھر انہوں نے پھر کہنا ہے جیسے یہ ویسے ہی ان کی اقاہر اب انہوں نے تو نہیں دیکھا ہمارے نبی کو کیا دیکھا ہے انہوں نے ہمارے نبی کا اخلاق دیکھا ہے انہوں نے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان